اسلام علیکم دیئر ویورس آج کی یہ ویڈیو موسٹ امپورٹنٹ ہے گوش لاکالج دیگر لاکالج کے تمام سٹوڈنٹس جو ہیں اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو جی ایٹی کے ریپورٹ کی اچھی بیچھنے بات چل سکے کل کو آپ کی حق دہائندگی کے حوال سے مسئلہ ہو تو آپ اپنے مسئلہ پیش کر سکیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اسلام علیکم دیئر ویورس اللہمہ صلی اللہمہ محمد و علی محمد اس کے ساتھ ساتھ سٹوڈنٹ کی نظر میں جو ہے جی ایٹی کی ریپورٹ پر ڈال دوں تاکہ وہ ریپورٹ جو سبیٹ کروائی گئی ہے اس ریپورٹ کے حوالے سے جو افیکٹس ہے ان پر بھی آپ کی نظر ہو تو یہ ایک ریپورٹ جو جمع کروائی گئی ہے اس کے پیج فور کے مطابق ہم ریٹیل پڑھتے ہیں جو اللل بی 3 ائر پروگرام جو سپلیمنٹ ایزام 2019 کے ریزر رکھنے اور سٹوڈنٹس کو ہولڈنگ کے حوالے سے جس میں بہت شمول 2018 سے 21 والا بیج اور دیگر بیجز ہیں جنہیں سپلی کے ایگزام دی اور آج پرشانی کا شکار ہے کی ریپورٹ کے مطابق چودہ مائی چودہ ستمبر 2022 کے حکم کی تعمیر میں تکشیل دی گئی جو اس معاملے کے حوالے سے جو آئینی پٹیشن نمبر ون تری فور آف 2020 جو کہ انیق کھٹانا والی وہی ریٹ پٹیشن ہے اس میں سی ایم نمبر سکس ون ایٹ ون 2020 میں پاکستان کے موزی سپریم کور کے ذریعے منظور کی گئی ہدایت پر الل بی کا حصہ اول دوسرا سلانہ انتیان 2019 جو بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان اور اس سے مسئل لاکھ والجوں کے حوالے سے اس کی ریپورٹ کنگ شاہف کے والپرس کا موضوع ہے موزن کے الل بی سے متعلق اس معاملے میں پاکستان کی موزی سپریم کور بہاودین زکریہ یونیورسٹی کا حصہ اول دوسرا سلانہ انتیان 2020 میں سی ایم نمبر سکس ون ایٹ ون اور 2020 میں پاس کیا گیا آئینی پٹیشن نمبر ون تری فور اوٹ 2012 میں حدایت جاری کی گئی ہے ہم اس کے مطابق دی جی ایف آئی اے کو ایک منظور شدہ ٹیم کو آئینی کی حد دیتے ہیں حدایت دیتے ہوئے پی بی سی کے مشورے سے فوری طور پر ہم اس کو مشکعیں شروع کر رہے ہیں یہ مشکعیں چھ ہفتوں کے اندر مکمل کی جائیں گی آج اس سنسلے میں ایک جامعہ رپورٹ مزید کے لیے درز کی جائے گی اس معاملے میں کاروائی کے حوالے سے بتائیں نارٹ ایف آئی اے ہیڈ کوارٹر اسلامباد نے ایک مشترکہ انکواری ٹیم تکشیل دی جس میں درزل افسران شامل ہیں ڈریکٹر فلا پجاب زون فیصلہ باد بطور کلیویٹر اور جے آئی ٹی کے سربراہ جناب تارک محمود ڈیپٹی ڈریکٹر ایف آئی اے سرکل ملتان بطور ممبر مسٹر موزم علی ایسسٹن ڈریکٹر ایف آئی ٹور ممبر امیدواروں کی صداقہ کی تحقیقات کے لیے اللل بی حصہ آول دوسرا سنانہ امتحان جے جے آئی ٹی کے تحقیقات کے حوالے سے میں منقد ہوا جناب ایلہ امتحان جے دوہزار انیس میں اس کے جناب دوہزار بائیس میں ٹیم منقد کی گئی اللل بی کے متعلقہ ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے حصہ آول دوسرا سنانہ امتحان دوہزار انیس دوہزار بائیس میں منقد ہوا منی ٹیر کی جانچ پر چاہ اور زائرینٹر آڈنٹی تحقیقات کے لیے ایک ہی زیادہ انکواری کے کاروائی کی گئی ان سنسلے میں ایک واری کمیٹی نمبر سیون فورٹی کترہ پیری ٹو مورخہ جو ہے تی ستمبر دوہزار بائیس ایف آئی ایک جو کمپسٹس سرکل ملتان میں ریجسٹر تھا جے آئی ٹی نے اپنی مختلف میٹنگز سکومبر چھے کتمبر دوہزار بائیس اس میں پھر یکم اکتمبر دوہزار بائیس نومبر نوہ دوہزار بائیس اور نومبر پندرہ دوہزار بائیس کو کچھ متقا ٹائم پر اور اس کے علاوہ دسمبر دو بائیس دسمبر دوہزار بائیس سات دسمبر دوہزار بائیس بیس جنوری دوہزار بائیس بارہ جنوری دوہزار بائیس ڈریکٹر آف لیگل ایڈوکیشن کمیٹی پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بلڈنگ سلامباد ایف آئی ایک دفاتر میں زون ایف آئی اے اور فیصل آباد زون اور آنگین میٹنگ میٹنگ میڈ ہوئی پہلی ملاقات چار اکتمبر دوزار بائیس کو سپریم پورٹ بیلڈنگ سلام آباد کے ڈریکٹر آف لیگل ایڈوکیشن ڈی ایل ای میں ہوئی جس میں جے آئی ٹی کے اہدران اور ان کے ارکان نے اجلاس میں شرکت کی اور بیس بگاتیوں متعلق مسئلہ پر تبادلہ خیال کیا اور طالب علم کی ریزیشن وغیرہ اور دیگر معاملت پر فاکس کیا پہلی نمبر فائیڈ میں جے رپیل دکھتے ہیں کہ جناب ایال اگلا جلاس جو ہے ڈریکٹر آف جو لیگل ایڈوکیشن کمیٹر کے جلاس میں ہوگا جنے کے روم میں ایف آئی ای فیصلہ باد زون کی سرستارت جو ہے چھے کٹومبر دوزار بائیس کو ایف آئی ای سرکل ملتحان میں منقد ہوا ایل ایل بی سے متعلق معاملے کی اصل صورتحال سے اگاہ کرنے کے لیے یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو طلب کیا گیا طلبہ کنٹرول اگزیمینیشن کو بھی ایل ایل بی کے حاضر اور پروگرام کے حوالے سے جناب ایال اگلا کیا گیا اور اسے غیر حاصل انہیں کی وجہ سے طلبہ کے معاملہ کی وضاحت کے لیے طلب کیا گیا جہاں پہنچے تاکہ سٹوڈنٹس کے اگزیمینیر کنٹرولر ان کے بیان کو احمد دی جائے دوسرا سلانہ انتحان دوزار بائیس میں منقد جو معاملت ہوا یونیورسٹی کے ریجسٹرار نے ریجسٹرار اور مزید عمل میں اپنے کیے گئے پورے ترکہ کار کی وضاحت کی جائے ایٹی نے ریجسٹرار سے جو معاملت نکالے تمام معاملت اور ریجسٹرار سے پوچھا کہ الہق شدہ لاگ کالجس کے پرنسپلز کو جالی ریجسٹرشن نمبر فرام کیے گئے یا ان لاگ کالجس کے پرنسپلز نے اپنی مرضی سے طلبہ کے جالی ریجسٹر نمبر لے کے جولنے انیس سکتومبر دوزار بائیس کو ایف آئی اے فیصلہ بازون کی سربراہی میں جائے ایٹی کے ارکان کے ساتھ ایف آئی اے سرکل ملتان میں 3D میٹنگ ہوئی 3D سے مراد آن لینڈ جو میٹنگ ہوتی ہیں ٹھیک ہے فیزیکل نہیں انکواری کے دوران مسٹر آمر اسسٹنٹ ڈریکٹر اس وقت کے ڈپٹی ریجسٹرار اور جناب خالد بن طلب اور حاضر سرور ڈپٹی ریجسٹرار اور جناب تارک اوان جنئر کلرک جائے ایٹی کے سامنے پیش ہوئے بیز ایڈیو کے اہدرانوں نے ریجسٹریشن برانچ کے کام اور ان کے جائے ایٹی کی پیش رس کے لیے زوم پر مختلف ملاقاتیں بھی کی اور کنڈی وائس چیلیمین سہیو راشد جو ریجسٹرار اور ڈریکٹر ایمان اللہ کنٹرولر انتیانہ جناب اللہ دیتہ آمر اور اس وقت کے ڈپٹی ریجسٹرار برائے ریجسٹرارشن خالد بن طالب اس وقت اس کے اسسٹن ریجسٹرار برائے ریجسٹرارشن اس وقت محسن اسسٹن کمپیوٹر پروگرام ریجسٹرارشن برانچ حسن اسسٹن کمپیوٹر پروگرام ایگزامنیشن برانچ کو طلب کر کے ان کے بیانات بھی کلمت کیے یعنی اس وقت کے جو حاضرے ڈیوٹی تھے ان تمام کمپیوٹر اپریٹرز تمام ڈیٹا ہولڈرز ایگزامنین کنٹرولر اور تمام ان تماملت سے جڑے لوگوں کے بیانات کو کلم بن کیا گیا ان کو بلائیا گیا ایف آئی اے کے جناب جو مین ہیڈر کے پاس ریکارڈ کی فرامی کے لیے بیزر ایو کو خطوط جاری کیا گیا تمام لا کالجز کے پرنسپل مالکان کو بھی طلب کیا گیا اور کالج کے عملے یعنی طلبہ وغیرہ سے متعلق ریکارڈ بھی کٹھا کیا گیا اور آن لائن زوم جو میٹنگ ہوئی ان کی اس کے معاملے مختلف مکانیزمز کے مکنفر کی بھی میٹنگ کے حوالے سے جناب رجاج پرتال کی گئی میس میٹنگ کے پیش رفت اور مزید کارہوئیوں کا جدہ لیا گیا لا کالجز کے مدزہ زہل پرنسپل ڈریکٹرز کو نوٹس جاری کیے طلبہ اور طلب کیا گیا کہ جناب جو حاضر ہوئے اور انکواری کے دوران ریکارڈ فرام کیا یعنی کہ جو حاضر ڈیوٹی تھے یہ جناب سارے حاضر ہوئے ریکارڈ فرام کیا اس میں جناب جناب بتا دیں ہیں کہ لا کالج کے نیم ہیں سپریم لا کالج گلکش کلونی ملتان سینٹر لا کالج ایون بستن روڑ گریسی ملتان ملتان لا کالج بستن روڑ ملتان علامہ اقبال لا کالج شمس happened ملتان محمدن اللہ کالج نصر دستک کورس ملتان نور لا کالج نصر نل سیک چونھ خانے وال روڑ ملتان لیا اور لیڈ یونیورسل لا کالج سی والنز خانے وال قادی ازم لا کالج چونتیز واہ موڑ ملتان روڑ سائی وال پیئی نمبر سکس پہ مزید لکھا ہے کہ دی لیمٹ لا کالج کے ایم پاکستان روڈ فرائی وال ملتان لا کالج فتہ شہر روڈ سائی وال اسکری لا کالج نصد اف چونگ گورے والا لیسیس لا کالج ہاؤسنگ کلونی کالج روڈ انڈس لا کالج نصد تھانا صدر تونسا روڈ ملتان لا کالج فیداباد کلونی غازی خان لا کالج چار سو کیلگیاری کلونی جام پور روڈ اسٹریڈ اف لا بینک دی جی خان جہر لا کالج فری ٹون سائی وال پرگریسیف لا کالج وہاڑی سرسیل لا کالج گارڈن ٹاؤن شہر شاہ روڈ جسٹس لا اینڈ ایڈوکیشنز کالج نصد زیلہ کوسم زفرگر شجابہ لا کالج مکہ ٹاؤن شجابہ کمانڈ لا کالج پاک پتن روڈ سائی وال جسٹس لا کالج با مقابل ڈی اچ کیو اسپتال جنا لا کالج نصد پولیزاد دیرہ غازی خان پاکستان لا کالج کچھری روڈ پاک پتن فیچر لا کالج ناز مدرسہ خیر مروف شالی مار کلونی بوسن روڈ پاکستان لا کالج انکم ٹینک افیسر کلونی ہوسنگ سمیہز پڑی کے ملتان من گمری سائی وال لا کالج ٹائمز انسٹیٹوٹ شمسہ بار کلونی ملتان کیمز انٹرنیشنل لا کالج جسٹس لا کالج پروفیشنل لا کالج میرر لا کالج ایان لا کالج انٹرنیشن لا کالج جنوبی پنجاب لا کالج سرگودہ ٹاپر لا کالج اور دا ٹاپر لا کالج فیصلہ باز ٹیر سمان جنابی اللہ ان سب کو طلب کیا گیا ان تمام کالجز کے پرنسپل کو طلب کیا گیا اس کے علاوہ نیکس میں جو کالجز کے پر نمبر سیون پر ہے اس میں دا نیکس لا کالج پاکستان سکول آف لا کالجز ان تمام پرنسپل کو بلایا گیا اور ان سے ریکارڈ ایک کا بنیادی جو منیڈیٹ اللل بی کے امیدوار کی اصلیت کی تحقیق کرنا تھا اللل بی کا مطلقہ ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے حصہ اول کا دوسرا سلانہ انتیان دوزار انیس جو دوزار بائے سے منقد ہوا حصہ اول کا دوسرا سلانہ انتیان دوزار انیس اور اس کے منیڈ ٹریک جان پر تال اور اگس کے سپریم کورڈ آف پاکستان کے حکمات کی تمہیل میں اس سے فرانسکس آرڈیٹ تجزیہ کرنا انکواری کی کاروائی کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ نہ صرف الحق میں بلکہ